کراچی کی گرین لائن بس کے اسٹیشن اجڑ گئے لسپیلا پٹیل پارا ہیدری بورڈ آفیس اسٹیشنوں کی بھی خود کار سینیا اور لفٹ قابل استعمال نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے ہیں جواد شویب کی ریپورٹ دیکھئے کراچی جیسے گنجان آباد شہر میں گرین بس کی وائس سرویس ہے جس سے شہری مستفید تو ہو رہے ہیں لیکن صورتحال دیکھ لیں کہ اس کا ایلیویٹر تک نہیں چلتا لفٹ نہیں چلتی شہری کیا کہتے ہیں اس کی بارے میں آئی ایس رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کراچی والوں کو گرین لائن کی سہولت تو دی گئی لیکن سال گزرنے کے باوجود گرین لائن اسٹیشنوں کی صورتحال میں کوئی بہتری نہ آ سکی شہری کہتے ہیں کہ لگتا ہے کراچی قبرستان ہے اور گرین لائن میں مرد سفر کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں بولتا اس لیے کہ کوئی سننے والا نہیں اب مرد سفر کرتے ہیں اب وہ بیچارے کیا بولیں گے مرد گرین لائن اسٹیشنز کی صورتحال کی کوریج کے لیے جانے والی ٹیم جی ٹی وی کو مسائل کی نشاندہی سے روکنے کی کوشش کی گئی سیکیورٹی عملے کا کہنا تھا کہ کوریج کی اجازت نہیں پٹیل پاڑا لز بیلا گولی مار نازم آباد بورڈ آفیس ہیدری اسٹیشنز پر زیادہ تر خودکار سیڑھیاں خراب ہیں اور لفت بھی بند رکھی جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بیشتر خودکار سیڑھیاں اور لفت خراب ہونے کے باعث بند ہیں لیکن جو ٹھیک ہیں وہ بھی چلائی نہیں جاتی اس لیے سیڑھیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں گرین لائن انتظامیاں کے مطابق خودکار سیڑھیوں کی مرمت کی جاتی ہے لیکن مقامی طور پر اس پیئر پارٹس دستیاب نہیں اور درامت مشکل ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ خودکار سیڑھیاں قابل استعمال نہیں کیمروین علی رضا کے ساتھ جواز شویب جی ٹی وی کراچی